اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد کما صلیتے علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتے علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میں سید زلفقار علی شاہ قادری ابن شبیر علی مجھے سید مرزم علی شاہ حسنی قادری چشتی ابو علی جہانگیری سے سجادہ نوشن اتا ہے اور خواجہ یوسف شاہ قادری سے قادری خلفائی کی خلافت ہے شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے اس گھر میں پیردہ کرا ایمان والے کے یہاں اور میرے مہ باپ کی عمر اللہ دراز کرے کہ انہوں نے اس صدیقے سے میری کی تربیت کی اور پرورش کی اور مولا کا لاکھ لاکھ با شکر احسان کرم ہے کہ مجھے اس طرح سے بلند پرواز پیر ملے اور انہوں نے میری جو رہنمائی کی اور اس مقام پر آج میں فائز ہزاروں لاکھوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس مقام پر میرے پیر نے مجھے فائز کیا ہے یہ میرے پیر کا ہزار بار شکریہ لاکھ بار شکریہ ہزاروں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر پھرنا باہر نکلنا اور بہت ساری مزارات کی ولی اللہ کی زیارت کرنا جو صاحب نصاب ہے جن کے پاس ممال دولت ہے وہ لوگ جا کر رہتے ہیں لیکن صرف بڑی بڑی مزارات اس میں بہت ساری جو راستے میں چھوٹی مزارات ہوتی ہے یا ولی اللہ ہوتے ہیں تو وقت کی کمی کے لحاظ سے وہاں پر زیارت نہیں کر پا اور میرے مجھے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں واقعات پیش آئے کہ انہیں خوابوں میں بشارات میں بہت ساری مزارات کی ان کو بشارتیں ہوتی ہیں لیکن وہ مزارات کہا پر ہے کدھر ہے اور کس کی ہے اس کو ان کی نشاندہی نہیں مل پاتی اور ہندوستان کے اندر جو صوفیوں کا وہ اولیاءوں کا جو رول نبھا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان ایک جان جمع ہے تو یہ بھائی چارہ جندہ کرنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مزاروں کی ولی اللہ کی زیادت کرنی ہے اور لوگوں کو گھر بیٹھے کروانی ہے جیسے بہت ساروں کو یہ ہوتا کہ یہ مزارات کہا پر ہے لیکن انہیں خبر نہیں ہے تو ہم اس کا لوکیشن سینڈ کریں گے کہا سے جانے کا رافتہ ہے یہ بتائیں گے اور ہندوستان کے اندر جو دیہات ہے جو پہاڑی ہے جو گھاٹی ہے ہم جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ زیادت کر کے خود بھی فیضیاب ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی فیضیاب کریں گے اور ہمارا مقصد ہے کہ ہندوستان کے اندر بھائی چارہ بڑھنا اور ولی اللہ کا جو رول ہے وہی جو دنیا کو بتانا اور گھر بیٹھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادت کروانا ہمارا مقصد ہے ہندوستان میں قومی ایکتہ بھائی چارہ بڑھنا چاہیے اور دیہات کے اندر جو قومی ایکتہ ہے جو اپنا ہندوستان کا کلچر ہے وہ بتانا ہے کہ دیہات میں آج بھی کتنی محبت ہے اور پیر اولیہ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور پیر اولیہ کا جو دھر ہے یہاں پر کوئی بھیجبہو نہیں ہوتا جس طرح اللہ سب کا ہے اللہ کا نبی سب کا ہے اس طرح ولی بھی سب کا ہوتا ہے تب ہی وہ ولی اللہ کہلاتا ہے ابھی ہم کل سے زیارتوں کے لیے نکلنے والے ہیں پہلے ہم مہاراشتہ کریں گے اب مہاراشتہ دیکھو اگر کرم رہا تو مہینے دیڑ بھینے میں مہاراشتہ مکمل ہوں گا اور اس کے بعد ابھی ہم کل سے کل ہندوستان کی زیارت اولیہ کے لیے نکل لیں گے پہلے ہم اس کے اندر مہاراشتہ کی زیارتیں کریں گے اور سب کو کروائیں گے اب یہ مشبولہ مہینہ بھر چلتا ہے یا دیڑ مہینہ چلتا ہے مہاراشتہ کرنے کے بعد میں پھر ہم الگ الگ اسٹیٹ میں جاک جا کر کے زیادہ زیارتیں کروائیں گے یہ ہماری کوشش ہوں گی خاص طور پر میرے دوستوں کا لاکھ لاکھ بار شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک کے ساتھ دیا ہے اور میں شکر گزار ہوں میرے مخالفینوں کا کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے مجھے جو جذبہ جو غروب اور جو طاقت ملی ہے اس لئے میں ان کا بہت بڑا احسان مند ہوں کہ ان کی اگر مخالفت نہ ہوتی تو شاید میں اس مقام اس قوت سے کھڑا نہیں ہوتا اس لئے ان کا بہت بہت شکریہ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے سلیم عطا کرے اور ان کے دلوں میں میرے لئے محبت عطا کرے شکریہ